موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مہترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے مہترم ناظرین ہم اس پروگرام میں مسلسل ارتداد کے فتنے کی سنگینی اس کے اسباب اور اس کے علاج کے موضوع پر گفتو کر رہے ہیں اہلِ علم کی ایک جماعت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج کی اس اپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ وطالہ ارتداد کی جو لہر اٹھی ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے ہو اس موضوع پر ہم گفتو کریں گے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم شیق عبدالشکور آج گفتوگو آپ سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ ارتداد کے بہت سارے اسباب پر گفتوگو ہو چکی ہے مزید کیا اسباب آپ کے ذہن میں ہیں دیکھیں اس سے ارتداد کے بہت سارے اسباب ہیں اس میں سے ہمیں بہت سارے اسباب چلائے ہیں تحقیقت میں اسباب بہت زیادہ ہیں تو شمار کرنا چھوہ سا مشکل بھی ہے کچھ چھوٹے ہو سکتے ہیں کچھ بڑے اسباب ہو سکتے ہیں کچھ بنیادی ہوں کچھ سانوی حیثت رکھتے ہوں لیکن اسباب بہت سارے ہیں اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ شادی جو ہے جو ایک فطری ضرورت انسان کی تھی ہم نے اس کو بہت زیادہ پیچھیدہ اور مشکل بنایا اس کو مہنگا بنا دیا ہے چاہے ولیمی کا خرچہ ہو جائے لڑکوں کی طرف سے بھی ولیمی کا خرچہ پھر وہ بارات کا پورا سسٹم ہردی مہنڈی پھر جہیز کادیو میں پاڑے کھڑا ہے ہمارے سامنے اور جس کی بہنٹ جو ہیں بہت سارے لڑکیاں چڑھ جاتی ہیں یہ ایک ہمارے محلے ہی کا واقعہ جو قریب کا واقعہ ہے لڑکی کے والدین نہیں تھے بھائی بہن تھے اور بھائی شادی شدہ تھا وہ اپنے بچوں میں مشکول لیتا تھا بیوی اور بچوں میں اور بہن کی شادی نہیں کر رہا تھا اور اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ بہن نے یہ غیر مسلم سے شادی کر رہا تھا اور اس کے دھر کے سامنے ہی رہتی ہے بہت طرح سے چڑھانا کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا بناو سنگار کر کے وہ ہمیشہ بھائی کے سامنے رہتی ہے تو یہ تکلیف دے جو ہے منظر اگرچہ بھائی آج برداشت کر رہا ہے لیکن اس کا سبب بھی وہ ہے کہ اس نے بہن کے شادی دل دی لی اور اس میں ایک سبب اور جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ دیکھئے کبھی بھی ہر انسان لڑکی بھی اس میں ہے کہ وہ محبت کی بھوکی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کے والدین اس سے پیار کریں اس کی دھر میں اسے پیار ملے محبت ملے اور اس لئے والدین کے بہت توجہ دینا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے تعلقات ان کا رشتہ دوستانہ ہو ایک حد تک ٹھیک احترام اپنی جگہ پر عزت اپنی جگہ پر وقار والدین کا اپنی جگہ پر لیکن اس طرح ماں کو اس طرح رہنا چاہیے کہ اس کی بیٹی اس کی چھوٹی سہیلی رہے ہر بات اس سے شیئر کریں اتنا اس کو اسپیس دینا چاہیے کہ لڑکی اپنی ہر چھوٹی بڑی بات اپنے ماں سے شیئر کریں اس کو اتنی محبت اتنا تعلق ملنا چاہیے اسی طرح باپ کے ساتھ تھی کہ باپ اپنی بیٹی اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھت کی کہ جہاں سمجھانا ہے جہاں ڈاکنا ہے وہاں لڑکے کو بھی ڈاکا جائے گا لڑکی کو بھی ڈاکا جائے گا لیکن محرد ایک دوستانہ تعلق کے ہر بیٹا باپ سے تمام باتیں شیئر کرے اپنی دکھ اپنی تکلیف آج کلاس میں کیا ہوا کالیج میں کیا ہوا تمام باتوں یہ تھوڑا سا دوستہ تھا کہ کچھ بھی اگر کوئی غلطی محسوس ہوگی تو والدین اس کو پکر لیں گے ایک بات تو یہ کہ اس غلطی کو محسوس کر لیں گے کہیں انعراف ہو رہا ہے تو اس کو محسوس کر لیں گے دوستی بات ہے کہ میں نے کہا کہ فطری تقاضی انسان کا ہوتا ہے فطری طور پر اس کے چیز ہوتی کہ لوگ اس سے محبت کریں تو اگر اسے یہ محبت گھر میں ملے گی تعلق مضبوط ہوگا محبت ملے گی تو پھر اس محبت کی تلاش میں وہ باہر نہیں جائے گھر میں محبت نہیں ملے گی تو محبت باہر گی وہ باہر تلاش کر لیں گے کچھ کچھ کر لیں گی اور باہر اس کا اس محبت کا اس جذبے کا استحصال ہو جائے اس پر بھی تم والدین کو توجہ نہیں دوست اسباب اور اپنے بیان کی ایک تو شادیوں کا مہنگا ہونا اچھا شادیوں کے مہنگا ہونے کے حوالے سے ہم لوگ بھی یہ تجربہ رکھتے ہیں نا مطلب اب ہمارے یہاں صورتحالیسی ہو گئی ہے کہ اگر ارینج میریج کرنا ہے مستیم علاقے میں تو پانچ لاکھ بجٹ ہے اس کا ایوریج ایوریج شادی کا تو وہ مسلمان باپ جو ایسے غریب ہیں مشکل سے صبح شام کی روٹی کا انتظام کرتا ہے پھر اس نے کیا کیا ہوئے شک کی آزاد چھوڑ دیا لڑکیوں کو کہ تم اپنے حساب سے جاؤ ڈھونکے شادی کرو جب ارینج میریج پانچ لاکھ میں ہو رہا ہے اور لو میریج جو ہے وہ سو روپے کے اسٹم پے پر پے ہو جا رہا ہے تو چھوڑا ہوئے لڑکیوں کو لوگوں نے کہ جاؤ ڈھونڈو اپنے حساب سے یہ آپ لوگوں کو بھی بہت تجربہ کا مجھے تجربہ ہوتا ہے کہ کمانی لڑکیاں وہ میسیج کر کے بولتی ہیں شیخ کوئی رشتہ ہو تو بتانا تو یہ تو اس کا کام نہیں تھا نا رشتہ تلاش کرنا وہ یوں تلاش کیوں کر رہی کیونکہ ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں خاص طور پر جو ایک غریب طبقہ ہے اس کا باپ سمجھ گئے کہ اب میں دھونڈ کر کے تلاش کر کے ارینج کر کے میریج نہیں کر سکتا ہوں تو وہ جب تلاش کرنے کے لئے خود نکلتی ہے تو کبھی کوئی مسلمان ملتا ہے کبھی کوئی کافر مل جاتا ہے شیخ فیطاللہ صاحب آپ کیا تجربات ہیں آپ کے اور کیا اسباب ایسے ہیں جو اس فتنے کے پیچھے ہیں اس میں بہت سارے اسباب ہیں لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے ہمارے یہاں اگر رشتے نہیں ملتے جیسے کہ رشتے کے تعلق سے بات ہوئی تو دوسری شادی کا جو رواج نکھنے وہ بھی ایک وجہ ہے اگر رشتے نہیں ملے جیسے ہماری بات ہوئی لڑکے بہت کم ہیں تو اس چیز کو بھی تو رواج ڈالنا چاہیے ایک لڑکا کئی لڑکوں سے شادی کر سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہاں جائے رشتہ نہ ملے پر کسی کافر کو منتقب کر لے اسے تو ہزار گناہ بہتر ہے کہ وہ کسی شادی شدہ ہمارے یہاں تقریباً دوسری بیوی بننا اور کسی کافر کی بیوی بننا تقریباً تقریباً اتنا ہی برا سمجھا جاتا ہے یعنی جو مضاحمت جو ہے وہ کافر کی بیوی بننے پر ہوتی وہی مضاحمت کسی کی دوسری بیوی بننا ہمارے ہاں دیکھیں ہم نے تقریباً اس کو حرام کیا وہ ہے لیکن ایک باپ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی کسی پہلے سے شادی شدہ شخص کی بیوی بنے اور اس پر سمجھوتا کر لیتا ہے کہ کافر کی وہ بیوی بن جائے تو ہمیں یہ سوچ بھی ختم کرنا چاہیے یعنی دوسری شادی سے جو نفرت ہے وہ ختم کرنا چاہیے تاکہ یہ آپشن لوگ چنیں بجائے اس کی کفار سے شادیاں کریں خاص طور پر بعض عورتیں جو اس طرح کی بھی مسائلہ کی متعلقہ ہیں یا بیوہ ہیں اور ان کو تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لئے تو رشتے اور زیادہ کم ہیں معاشرے کے اندر اب وہ کمارا لڑکا ڈھونڈیں گے تو کمارا تو کماریوں کو نہیں مل گیا تو ان کو کہاں سے ملے گا اور پھر ایسی عورتیں بھی جو ہیں بعض مرتبہ مجبور ہو کر کے ایسے مومبئی میں مثال ہیں میرے پاس خود ایک مسئلہ ایسا آیا کہ عورت جو ہے وہ بیوہ ہو گئی اور جو جمع پنجی اس کے پاس تھی وہ شوہر کی علاج میں خرچہ ہو گیا اب وہ نہ اکیلے مسلم علاقوں میں رہ سکتی ہے ایک نہیں جاب کرنی یہ تو پریشانی ہے تو بہت تھکھار کر کے جب اس کو کوئی رشتہ نہیں ملا تو پھر اس نے غیر مسلم سے شادی کر لی سال دو سال اس سے بھی دو بچے ہوئے پھر اس کو ذرا سا احساس ہوا گی مجھ سے غلطی بھی تو آکر کی ملاقات کی اور ہو رہی تھی تو کم سکم ایسی عورتوں کے لیے تو یہ آپشن ہونا چاہی معاشرے کے اندر جو نہیں ہے یہ آپشن جو ہے زیادہ سب سے زیادہ پہلی بیوی کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے عورتوں کو ہی پیدا کرنا چاہیے اور یہ سمجھے کہ یہ کارے ثواب بھی ہو سکتا ہے کسی دوسری عورت کو سہارا مل جائے وہ بھٹکنے سے کسی کے غیر کہاں جانے سے بچ جائے گی اس کا دین محفوظ ہو جائے گا یہ اس کی وجہ سے پہلی والی کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ بھی پہلی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں دین کی خدمت میں صرف دستخط کرنا چاہتی ہیں عورتیں مسلم بسن اللہ بڑھ کے اس پر عملاً اگر آپ کو بسن اللہ مسلمانوں کے لاؤ سے اتنا زیادہ مل لگاؤ ہے تو اس کا اظہار عملی طور پر یوں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے شہروں کی دوسری شادیاں کرنا ہے بتا ہے کہ ہم کو اسلام جو مقتدر حضرات احمادی اعتبار سے اور انصاف کرنے والے ہیں ان کو اپشنٹ ان کے پاس سے رہنا چاہیے اور یہ بہت ساری بیماریوں کو ختم کرنے والی چیز ہے یہ حل ہے بہت ساری چیزوں کا معاشرتی بیماریوں کا اور جو پریشانی شادی اور ایک ذہن سازی کی بھی ضرورت ہے یعنی لڑکیوں کی بھی ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ وہ بنے کسی کی دوسری بننے کے لئے تیار ہو کیونکہ لڑکی بھی جو ہے بعض مرتبہ وہ دوسری بننا اس کے لئے مشکل ناممکین ہے لیکن وہ اس کے لئے راضی ہو جاتی ہے کسی کافی لڑکی کے ساتھ بانے ہیں اس وصلے کو اصل میں علماء بھی کم اٹھاتے ہیں دوسری شادی اور اس کے فوائد خاص طور سے متعلقہ وغیرہ کی شادی یا یہ کہ ایک ہی آدمی دو شادی کرے تین شادی کرے اس پر مفتگو بہت کم ہوتی ہے اور سماج کے اندر جو یہ سب غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو بتایا نہیں جاتا کہ اس کے فوائد کیا کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو اس نظر سے لوگ دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کتنا غلط کام تو ذہن سازی کی بھی ضرورت ہے ذہن سازی کی بھی ضرورت ہے شادی کرنے والے نہیں کوئی خطبہ دے دے بات کرتے تو کسی مسجدوں میں اس کا دوبارہ آنا مشکل کر دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں بولا دوسری شادی پر بات کیوں کیا الحمدللہ ہم لوگوں نے ایپلیس ٹی وی پر ایک پروگرام سریزلی ہے جو ایپلیس کے ہمارے ناظرین ہم کو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے ایک طرح کی خوشخبری ہم کہیں گے یہ موضوع کیونکہ بہت کم ڈسکس ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو ایک تفصیل سے اس موضوع کے مختلف پہلووں کا احطہ کرنے کے لئے ایک مکمل سریز جو ہے وہ بنائی گئی ہے دوسری شادی کے موضوع پر جو انشاءاللہ ریلیز ہو رہی ہے ایپلیس ٹی وی پر آپ ایپلیس ٹی وی کے چینل پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کی یوٹیوب چینل پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے جو شبہات ہیں ان پر بھی گفتگو کی گئی ہے اسی طرح سے اس موضوع کے جو بر اعتراضات ہوتے ہیں اور جو ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی قبر کیا گئے شیخ عصد آزمی صاحب اور کیا سباب اور ہو سکتے ہیں اس فتنے کے پیچھے ایک اہم سبب جس کی طرف پہلے بھی ایک اشارہ ہو چکا ہے کہ جو مرد کو قوامیت دی گئی ہے عورتوں پر اس کا فقدان جی جی مردوں کو عورتوں کا قوام بنایا گیا ہے اور یہ بھی ایک فطری ضرورت ہے کہ مرد کو جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے جو صلاحیتیں ملی ہیں اور عورتوں کو جو ملی ہیں تو اس کا تقاضی ہے کہ مرد قوام رہے گھر کا نگرہ رہے محافظ رہے تو اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ دونوں میں فرق ہے اللہ تعالی نے یہ فرق رکھا ہے تو مرد نے اپنی قوامیت چھوڑ دی مرد سرپرست نہیں رہا گیا بلکہ گھر کے اندر بساوقات اس کی حیثیت جو ہے ایک عورت سے بھی کم رہتی ہے اس کی چلتی نہیں چلتی نہیں اس کی اور بساوقات وہ خود ایسا بن کر کے رہتا ہے کہ اس کی کوئی وقت نہیں رہتی حدیث کے اندر بے غیرت انسان کو دیوس کہا گیا ہے جی جی وہ بے غیرت انسان جو اپنی بیوی بچوں میں بچیوں میں اپنے گھر کی عورتوں میں اس طرح کی برائیاں دیکھیں اور خاموش رہے ان کو برداشت کرے بلکہ خاموش تائید کرے ایک باپ اپنی جوان بچی کو بے حجاب لے کر کے گھومتا پھرے اپنی بیوی کو بے حجاب اور پوری تزین و عرائش کے ساتھ لے کر کے بازار میں بھومیں لوگ گھر گھر کر کے دیکھیں اور وہ اس کو کوئی غیرت نہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا یعنی صرف تناراز ہوگا ان سے تو اس میں ایک ہے والدین کا نافرمان اور دوسرا المرأت المترجلہ وہ عورت جو مردوں سے مشاہبت اختیار کر دی مردانی عورت اور تیسرا یہی دیوس بے غیرت انسان یہ سنن نسائی کی اور محسن عدامت وغیرہ کی صحیح روایت ہے تو دیوسیت جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کا بڑا غلبہ ہوتا جا رہا ہے اور اس طرح کے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے آپ کو لڑکیوں کو اتنے گھر کے لوگ یعنی مرد لوگ چانتے ہیں کہ ہماری لڑکی فلا غلط راستے پر چل رہی ہے لیکن ان کی زبان نہیں کھلتی وہ اس ٹاپک پر بولنا بھی بلکہ اگر کوئی کہے ان کو یاد بھی دلائے تو اس کو ایسی جھڑکی لگاتے ہیں کہ بجرہ دوبارہ نہیں کر سکتا تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے اور اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت آپ نے جو شیخ ایک بات جی جی آپ بولیے کچھ بول گئے ایسی شیخ کی بات کو تھوڑا مطلب ایک مثالیں دینا چاہتا لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ ہم نے اپنا ماحول بنا کیا لیا ہے آج ہم اپنے میں بمبئی کی بات کرتا ہوں کم سے کم جس ماحول میں ہم رہتے ہیں بہت سارے وہ کام جو مردوں کی ذمہ داریا ہیں ہم نے اس کا بوجھ عورتوں پر ڈال دیا ہے جیسے بچے کو اسکول لے جانا واپس لے کر آنا ایڈمیشن کی تمام کاروائیاں ایڈمیشن بچے کا ایڈمیشن کرنا تمام کاروائیاں عموماً آپ دیکھیں گے تو تمام کاروائیاں اس میں عورت ہی جاتی ہے بلکہ ایک دفعہ میٹنگ تھی میں اپنی بات کروں میری بچیاں جو پڑھتی ہیں ایک اسکول میں تو وہاں میٹنگ تھی پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں تقریباً میرا اندازہ ہے کہ پچاس لوگ رہے ہوں گے اکیلا میں آدمی تھا بس میں اکیلا آدمی تھا باقی جو منچاس یا جو بھی رہی ہوں گی سب عورتیں تھیں یعنی پیرنٹس میں سے یہ تصور ہی کہ عورت ہی آئے گی اسی طرح یہاں تک کہ بل بھرنا یہاں تک کہ اگر کمرہ کرایا پر دینا ہے تو کون کرایا دار آئے گا کتنا کرایا دے گا تمام باتیں میں یہ ٹریکٹیکلی مثالیں بولتا ہوں جو آپ جو ہمارے معاشرے میں ہمارے محلے کی میں یہ آسفاس ہیں کہ پورا کرایا مطلب کرایا دار کون ہوگا کرایا کیسے ہیں تمام باتیں ہاں جو وکیل سے کچھ بات کرنا تمام باتیں عورتیں کرتی ہیں ہاؤسپیٹل ہوگیرہ ہاؤسپیٹل بھی لے جانا رہی بھی جانا پوری شاپنگ یہ پوری شاپنگ یہاں تک کی مردوں کی شاپنگ پہلے ایک مثال ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے شوہر جو ہے اپنی بیوی گلو شاپنگ کرتا تھا کوئی بھی چیز لانی ہے تو شوہر لا کر دیتا تھا ابھی الٹا ہو اس کے بارکس ہو گیا کہ ابھی مرد کو جو ضرورتیں ہیں یہاں تک کی انڈر گارمنٹس بھی اب بیوی لا کر دیتی ہے اس حد تک مردوں نے اپنے آپ کو گھر میں محصور کر لیا ہے عورتوں کو ہر جگہ کام پہ لگا دیا تو اس کا اپنے بورے اثرات ہوں گے ایک بات اور ذہن میں رکھئے یہ اللہ تعالیٰ نے فطری رکھا ہے کہ مرد میں غیرت زیادہ ہے تو جب آپ کسی ماں کو اگر گھر کا ذمہ دار بنا دیں گے عورت کو گھر کا ذمہ دار بنا دیں گے تو صرف مسئلہ اس کی ذات کا نہیں ہے اپنی ذات میں تو ہو سکتا ہے نراب پایا جائے اس میں بھی لیکن وہ چیز اس کی بیٹیوں کے لئے بہت نقصان دے ہو بیٹیوں کے معاملے میں بہت سی بیغیرتیاں برداشت کر لے گی جو شوہر باپ نے برداشت کر لے گی ایسا ہوتا ہے بہت مرتبہ کہ ماہیں چھپا لیتی ہیں جس کو لگتا ہے کہ بیعظتی کے باتیں ماہیں چھپا لیتی ہیں نرم گوشہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت میں تو اس بنیاد پر چھپا لیتی ہے لیکن مرد اس کو برداشت نہیں کرے گا بہت ساری صورتوں میں تو یہ چیز بھی ہے کہ اگر قوامی تعورت کو دی جائے تو گھر کا نظام جو ہے وہ تحبالہ ہو جاتا ہے صرف یہی نہیں کہ گھر کے کام گھر چلانے کی جو ذمہ داری ہوتی معاشی ذمہ داری اب یہ مسلم معاشروں میں عام طور پر یعنی کسی زمانے میں ہمارے ہاتھ آنا سمجھا جاتا تھا کہ میں کیا عورت کی کمائی کھاؤں گا لیکن اب وہ جو ہے نا ایک فخر کی بات ہو گئی ہے اب لڑکیوں کو پڑھایا اسی لیے جاتا ہے کہ وہ پیسہ کمائیں اور گھر چلائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ارتداد کی بہت بڑی وجہ یعنی یا تو آپ کو بہت سارے مسائل ملیں گی جہاں کالج میں معاشقہ ہوا کسی کافر لڑکے کے ساتھ کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اور وہ جو ہے ایسے کمپنیز سے اور اس طرح کے کال سینٹرز تھے خاص طور پر ابھی میں نے پچھلی جمعہ میں ایک جگہ خطبہ دیا اس موضوع بار ارتداد کے فتنے پر تو ایک صاحب نے آ کر کے مجھ کو بتایا وہ کال سینٹر میں کام کرتے ہیں ان کے کال سینٹر میں چار مسلمان لڑکے ہیں چاروں کے ساتھ یہی معاملے ہیں چاروں کو تعلق کسی غیر مسلم لڑکے سے اور وہ لڑکا پلان بنا رہے گی شادی کر کے رکھوں گا کچھ دن اس کے بعد چھوڑ دوں گا وہ اپنے دوستوں میں اس کو بیان بھی کرتا ہے کہ میں کچھ دن شادی کر کے رکھوں گا اس کے بعد چھوڑ دوں گا تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کام حالانکہ اسلام نے تو عورت پہ ہاں شکی فائد اسلام نے عورت پہ تو کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے نا وہی شکی لیکن وہ جو ہے ہم نے ڈال دی پیسہ ہمارے پاس آگا شادی کر لیں گے تو وہ پھر سسرال میں وہ منتقل ہو جائے بلکہ ایک عورت کا کیس آیا ہماری آفیس میں اس کا شوہر مر گیا فوت ہو گیا تو وہ اس کی چالیس پچاس آر سیلری ہے اسکول میں پڑھاتی ہے تو اس کو دوسری شادی نہیں کرنے دے رہے ہیں تو وہ اور اس کا رشتدار تھا جسے وہ شادی کرنا چاہتے تھے وہ دونوں آئے اپنا معاملہ رکھے کہ ہم شادی کرنا چاہتے اور ہم آپس میں رحمی رشتدار بھی ہیں لیکن ہمارے گھر والے نہیں کرنے دیتے صرف اس لئے کہ وہ کماکے دے رہی ہے پیسہ آ رہا ہے کہ ابھی شادی ہو جائے گی تو ادھر شکر نے شروع میں کہنا کہ مادیت پرستی جو ذہن ہے وہ اس کے پیچھے بہت حدد سے کار برنا ہے مال کے بارے میں یہ بھی ایک بات بات دھا دوں جیسے یہ مال سبب بنتا ہے ارداد کا تو ہمیں جو اسلاف کے جو واقعات ہیں وہ بھی پڑھنا چاہیے اور خواتین کو سنانا چاہیے کہ گرچہ مالی مسائل کیسے بھی ہوں لیکن ہر حال میں عقیدی کو ترجیح دینا یہ اسلاف کا رویہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی شخصیت اگر کوئی ہو سکتی تو ابو بکر صدیق رجلہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیسہ تھا کچھ نہیں تھا ان کے پاس اور اسما رضی اللہ عنہ کو ان کے ہاں کام کرنا پڑتا تھا حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ان کے گھوڑے کو بھی میں وہ لکڑی اٹھانے والا بھی واقعات ہے گھوڑے کو بھی چارہ دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں یہاں تک کہ باہر سے بھی کچھ لات کلارے ہیں لمبا واقع ہے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو پتا شلا اچھا اس سب کے باوجود اسما رضی اللہ عنہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ مجھے یہاں اتنی تکلیف ہے حالانکہ میکہ تو ان کا بات مزدل تھا میکہ ایسا تھا کہ انہوں نے کبھی شاید کھانا نہیں بنایا تھا کیونکہ کیا کہہ رہی ہیں شادی کے بعد کہ مجھے روٹی بنانا نہیں آتا تھا تو انسار کی لڑکیوں کو بلا کے میں نے سیکھا وہ بناتی تھی مطلب شہزادی کی طرح اپنے باپ کے گھر پہ تھی تو شادی ہوئی جن کے پاس کچھ نہیں مالیت بار سے کھانا ان کو بنا کے دینا پڑتا ہے ان کی گھوڑے کو بھی کھانا پانی بھی کہہ رہی ہیں مجھے بننا پڑتا تھا تو زمانے میں پانی بننا کیسا ہے بٹن نہیں چالو کرنا آج کی طرح یہ سب کرنے کے بعد دیکھیں ان کے اندر قوالٹی کیا تھی موبشر بل جنہ صاحبی تھے تو اس کو ترجیح دیا جنت کی خوشکبری ملکتا نبی کے بعد سب سے بڑی شخصیت نے اس کو ترجیح دیا ان کے پیسے کو نہیں دیکھا اور اسما رضی رہاں فرماتی ہیں بعد میں ان کے والد کو ابو مکر صدیق رضی رہاں کو پتا چلا کہ اتنی دکت میں تو ایک گلام گفٹ کیا کہ بیٹی اب یہ کام کرے گا تو اسما رضی رہاں کہتی ہیں اببا نے جب گلام دیا تو ایسا لگا مجھے آزاد کر دیا تو آپ سوچیں کہ ایک عورت لوڈی کی طرح زندگی ازار رہی ہے لیکن اس کو ترجیح دے رہی ہے ملعب اس میں اپنی خوشکسمتی سمجھ رہی ہے مالی اعتبار سے کتنی دکتیں ہیں آپ کو سپورٹ کرنا پڑا لیکن کسی اور کے ہاں شادی نہیں ملعب ترجیح اس کو دی گی اس کا برقصہ معاملہ دیکھیں آپ جس کو اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے باقیدہ کتنا عزت دی ہے فیرون کی بیوی کو کہ دنیا کا سب سے بڑا باشا ہے شوہر ایسا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا باشا ہے اور ان کی بیوی جب ایمان آ گیا تو دعا کرتی ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے جبکہ وہ سپر پاور ہے وہ جس حویلی میرا سکتا ہے دنیا کا کوئی آدمی اس کو حویلی نہیں دے سکتا ہے لیکن ایمان کی غیرت کا تغازہ عورت دعا کر رہی ہے مجھے نہیں چاہیے آج کی عورتوں کا حال کیا ہے کہ کوئی فلیٹ دے رہا ہے پیسہ دے رہا ہے کہیں سے بھی لے رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں بھاگ لینا اس کے ساتھ اور فیرون کی جو بی بی قرآن کی بہت مثالیں ملتی ہیں یعنی جو شروع میں ایک بات ہوئی تھی کہ ایمان کی لذت اگر مل جائے آدمی کو تو پھر وہ اس کے لیے اس کو دنیا اس کے لیے تیاغ سکتا ہے تو یہ واقعہ جو ہے نا یعنی آپ دیکھئے ہمارے یہاں تو یہ لڑکیاں سالوں تک کے مسلم گھرانوں میں پلی پڑی ہوتی ہیں فیرون جب مقابلہ کر آئے جادوگروں سے حضرت موسیٰ کا جادوگروں کا ایمان کتنے دیر کا تھا یہاں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موجزہ دکھایا ایمان لیا ہے اور وہ ایمان ایسا پختہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا ہاتھ پر تمہارے کٹ دوں گا پھر بھی ایمان سے نہیں پھرے تو یہ وہ جو آپ نے کہا نا وہ واقعہ میرے خیال سے پورا نہیں ہو زکا تھا کہ حرق نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا کوئی اسلام سے فرتا بھی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد تو ابو سفیان نے کہا نہیں تو حرق نے کہا کہ ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جب ایمان کی خوشی دل کو مل جاتی ہے تو پھر آدمی اس سے فرتا نہیں ہے تو یہ جو خوشی ملنی چاہیے ایمان کی لذت اس سے ہماری بچیاں محروم ہیں اور اس پر ہم کو بہت محنت کرنے کی ضرورت تو یہ جو واقعات ہیں اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور بتانا بھی چاہیے تاکہ یہ اسوا ہوں لیکن آج ہماری لڑکیوں کے لئے اسوا کیا ہے وہ جو اسکرین پر دیتی ہیں ٹی وی پر جو دیکھتی ہیں تو اس چیز کو کاپی کر رہی ہوں جبکہ ہمیں ان لوگوں کو کاپی کرنا چاہیے اصل میں ہم نے سرگا نظامی ایسا بنا دیا نا کہ ہمارے لئے آئیڈیل ہمارے اصلاف نہیں رہے گئے ہمارے لئے آئیڈیل ہی جو اسکرین پر دکھائی دیتی ہیں ہیرو ہیروینیں اور ہی جو جھوٹے قصے دکھائی دیتے ہیں ہمارے لئے آئیڈیل رہے گئے انہی کا تذکرہ ہوتا ہے اور ایک بڑا مسئلہ وہ بھی ہے نا جو سیریل وغیرہ چلتا ہے چاہے یہاں لیکن ہمارے لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہماری بھی چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں مشرقوں کی شخص باز لوگوں کو دیکھا گیا جب لڑکی خوشخبری سنائی گئی تو بولتے ہیں چلو اللہ نے دیا جو اللہ تعالیٰ کا حکوم ہے جیسے مسئیبت میں آدمی بولتا ہے نا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے دیا حمد اللہ اللہ تعالیٰ وہ نے جو اللہ نے دیا جو بھی اللہ کی مرضی جیسے مسئیبت ہے کوئی نہ ہم ان کو وراست میں حصہ دیتے ہیں نہ ہم ان کو مسجد میں جانے کی اجازت دیتے ہیں نہ ہم ان کو شادی میں جو اللہ نے اختیار دیا کہ ان سے اجازت کی جائے وہ تک کہ نہیں ہوتا ہے مار دینا ہے تو الٹا اور جہیز کا بوجھ ان پر لاد دیئے تو جو جو ان کے حقوق تے سب ہم نے چھین لیا صرف اتنا ان کو دے دیتے ہیں ایک جملہ کہ اسلام نے عورت کو بہت کچھ دیا ہے تو اسلام نے جو عورت کو کا حال ہے عورتوں کا حال ہے وہی حال ہم نے بھی کر کے رکھا ہوئے تو اس کو تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ میں بہت میرے حقوق محفوظ تھے اور میں اس کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو میرے حقوق مجھ سے چھین لیا جائیں گی تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے جو حقوق تلفی ہوئی ہے لڑکیوں کے ساتھ میں اس کی وجہ سے بھی ارتداد جو ہے وہ دیزی کے ساتھ فیل ہے ایک سبب بہت چھوٹا سا ہے کہ اہم سب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ والدین کی لاپرواہی طبیق تو آ چکی تربیت کے بعد لیکن والدین کی لاپرواہی کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں پھر اگر وہ کمرے میں اکیلے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں ان کے موبائل پر نگاہ رکھنا ان کے اوپر ان کے موبائل پر نگاہ نہیں ہے کیونکہ ایک چیز یہ ہے آج کل بہت زیادہ پرائیویسی کی بات کی جاتی ہے لیکن علماء اکرام نے فتوہ دیا کہ ایک والدین کے اسلام کی نظر میں بچوں کی کوئی پرائیویسی بچہ یہ نہیں کر سکتا کہ میرا موبائل آپ چیک نہیں کر سکتا والدین کو حق ہے کہ وہ اپنی لڑکے کا یا اپنی لڑکی کا موبائل کسی وقت بھی چیک کر سکتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے کس سے تعلقات ہیں کس سے باتیں کر رہا ہے فیس بک اگر استعمال بھی کر رہا ہے تو اس پہ اس کے فرینڈز کون سے ہیں ویڈس اپ پہ کس سے چیٹنگ ہوتی تمام چیزیں جو ہیں یہ پرانے عورتیں جو کہا کرتی تھیں کہ لڑکی کو سونے کا نیوالہ کھلاو اور اس پہ دشمن کی نگاہ رکھو تو وہ بعض مرتبہ دو جملوں میں ایک جملوں میں پورے کیونکہ دیکھ کوئی بھی برائی یقائق نہیں آیا اچانک نہیں آتی کہ کبھی لڑکی پہلی دفعہ گھر سے نکلی اور پہلی دفعہ ہی وہ اسی کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے ایسا نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا رفتہ رفتہ ہوتا ہے اگر والدین نگاہ رکھیں گے تو اور تھوڑا سا اہمیت دیں گے اس بات کو تو وہ فوراں بھاپ جائیں گے کہ آج لڑکی کا مزاج بدلہ ہوا ہے کچھ چیزیں ہیں اور والدین کو ایسا ہونا بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی ہر حرکت کو بھاپ جائے دیکھیں کہ وہ آج اس کا تیور بدلہ مزاج بدلہ ہوا طبیعت پر کچھ اونچ نیچ ہے اس کو سمجھ جائے وہیں پر جو ہے ان کو فوراں نگرانی کرنی چاہیے اور اس سے بات کرنی چاہیے کہ کہاں گئے کس کے ساتھ گئے تمام باتیں اگر اس پر توجہ دی جائے تو بہت سارے کیسز کو بچائے جائے دو چیزیں اور ہے کیونکہ وہ ختم ہو گیا ہمارا تو ایک دو چیزوں کی طرف اور میں توجہ دیلانا چاہوں گا ایک بہت بڑی وجہ جو منظم سازشیں ہو رہی ہیں باقاعدہ مسلمان لڑکیوں کو فسانے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے اور یہ مسلمان لڑکیوں کو اس کے لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے یعنی آپ تو دیکھیں باقاعدہ لوگ اعلان کر رہے ہیں باقاعدہ سلوگن مغربی بنگال میں چلا تھا لاتا ہے اور اس کے لیے خاص طور پر زیروکس کی دکانے اور موبائل ریچارج کی دکانے یہ خاص طور پر ٹارگٹ ہوتی ہیں مسلمان لڑکیوں ریچارج کرانے جاتی ہیں ان کا فون نمبر لے لیا جاتا ہے پھر وہ فون کی ذریعے سے فضا جاتا ہے تو فون جو ہے اس میں بہت بڑا سبب یہاں بھی مرد کی قوامیت کے فقدان کی وجہ سے یہ سبب ہو رہے ہیں کہ وہ فقدان اس کا ہے تو یہ موبائل کی دکانے اور زیروکس کی جو دکانیں ہوتی ہیں جہاں پہ ڈیٹا لے لیا جاتا ہے سارا آج کل جو ہم یہ کر رہے ہیں کہ اپنی بچی کو ہم اسکوٹی دے رہے ہیں بچے کو اسکوٹی نہیں دے رہے ہیں الٹا کر رہے ہیں اس کے برے اثرات تو ظاہری ہوں اور باقی جو فکری الغار ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے یعنی اسلام کے خلاف جو ایک الہادی ذہن کی ترویج کرنا فیمنزم کی ترویج اور وہ جو ایک الہادی اور جو ہے کافیڈانہ سیکولرزم ہے کی سارے مذہب برابر ہیں اس کی ترویج اتنی شدت کے ساتھ ہو رہی ہے کی ایک عام مسلمان نڑکی کے ذہن میں یہی بات ہوتی کی سارے مذہب برابر ہیں سارے دھرم جو ہیں وہ سمان ہیں اور شیرک اور کفر کی کوئی اس کے اندر تفریق نہیں رہ گئی سوشل میڈیا پر جو ایکسپوزر مل گیا ہے لوگوں کو ہر گھر کے لوگ اپنے آپ کو جائے اس طرح کی سوچ جو ہے وہ لیبرل سوچ اور آزاد سوچ اور آلہ میاری سوچ مانی جاتی ہے نا اس کے مقابلے میں آپ کوئی توہید اور کفر کی بات کریں مسلمان اور کافر کی بات کریں اس کی تفریق کی بات کریں اسلام اور کفر کی تو وہ دقیانوسی سوچ سمجھی جاتی اس پہ علماء باقی تک گفتو کرتے بھی درتے ہیں علماء کی طرح سے بات مرتبہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں جس سے اس سوچ کو درویج ملتی اسی ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں جس میں شرک اور اسلام کو ایک ساتھ کلانے کی بات ہوگی ایک آدمی مندر بھی جا رہا ہے مزی بھی جا رہا ہے اس کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے علماء کی طرف سے جو فارغی نے فیس بک پہ دیکھنے میں آتا ہے تو وہ جو فکری الغار ہے اتنی شدت کے ساتھ کہ میں ہندو نہیں ہوں مسلمان نہیں ہوں میں انسان ہوں یہ اس طرح کی جملے اس طرح کی جملے جو ہوتے ہیں حالانکہ ہیومنیزم اپنے آپ میں ایک جو ہے وہ مذہب بن گیا ہے دوسری مذہب کے مقابلے میں محترم ناظرین ارتداد کے فتنے کے موضوع پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہم نے ابتدان اس کی سنگینی اور اس کی حساسیت کو دیکھا پھر اس کے شریع حکام پر بھی ہم نے ایک نظر دوڑائی اس کے علاوہ اس ارتداد کے فتنے کی پیچھے اسباب کیا کار فرما ہیں اور ان کا علاج کیسے کرنا ہے اس پر بھی بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع بہت وسیع ہے اس کے بہت سارے پہلوں اور گفتگو ہو سکتی تھی لیکن فیلحال ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کتنے اپیسوڈ میں اس موضوع کو سمیٹا جائے اور بھی ہمارے مانشرے کے بہت سارے مسائل ہیں جن پر ہم انشاءاللہ اپنے اگلے اپیسوڈ میں گفتگو کریں گے فیلحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں یہ موضوع بہت حساس ہے بہت اہم ہے اس پر محاذ گفتگو کرنا کافی نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دعوتی نظام میں بھی بہت بڑی خامی یہ ہے کہ ہم اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے ہمارے جو مخاطب ہوتے ہیں عام طرح پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا پہلے سے ایک دیندارانہ ذہن بنا ہوئے ہیں جو ہمارے اصلی مخاطب ہیں ایسی لڑکیاں جو اس طرح کی فکر سے متاثر ہو سکتی ہیں ان تک کہ ہمارا پیغام نہیں پہنچ پاتا کیونکہ وہ مسجدوں میں نہیں آتی اور یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے یہ موضوع اتنا تفصیل سے نہیں آیا کہ جو ہمارے مسجدوں کے دروازے بن کر دیئے گئے خواتین پر اس پر بھی گفتگو نہیں چاہتے ہیں یہ بھی بہت ہم نے حالا کی اس سے پہلے کی جو ہمارے ان کو ہم سمجھا دیں کی نماز کی کیا فضیلت ہے ضرورت یہ ہے کہ یہ جو پیغام ہے ہمارے دین کا وہ اس طبقے تک پہنچے جو نہ مسجد سے جڑا ہے نہ علماء سے جڑا ہے اور اس میں آپ بہت اہم رول یوں ادا کر سکتے ہیں جو ہمارا چینل اس کو سبسکرائب کریں اس کے ویڈیوز آپ ان لوگوں تک پہنچائیں جو نہ مسجد سے جڑے ہیں نہ علماء سے جڑے ہیں یہ جو دین کا پیغام ہے یہ اس طبقے تک بھی پہنچیں جس کا دین سے سرے سے کوئی تعلق نہیں دے گیا ہے یہ ایک کار خیر ہے یہ ایک تحریک ہے دین کی اور دعوت کی اور اس میں آپ ہمارے عصدار بن کر کے عجر میں شریک ہوں گے کہ آپ یہ ویڈیوز ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک یہ پیغام پہنچنا ضروری ہے انہی باتوں پہ آج کی اس اپیسوٹ کا اختتام کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرنے کے لیے ڈونیٹ ایلم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں